اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ترنگانہ وغمود کے چیئرمن محمد سلیم نے آج بہت سارے متعلقہ حکومتی حدداروں کے ایک جائزہ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اپنی آدھی میاد کی تکمیل ہو جانے کے بعد وقف ارازیات کے تحفظ کے سلسلے میں کئی دیگر حدداروں کے ساتھ تبادل قیال کیا اور بہت ساری معلومات اس موقع پر عوام تک بھی پہنچ جائی کپلہ عشور صاحب وہ مینئرٹی میٹنگ میں مہین اکی خان صاحب اور عجی مصرہ مونسپل سیکیٹری مینئرٹی ویل فیر شاہناؤس خاصیم صاحب سی او وغیرہ شفی اللہ آئی ایف ایس کے پورے آفیسروں کے ساتھ ایک ایمیٹنگ بلائی گئی اس لیے بلائی گئی وف کے لیے کہ وف راپٹی کو کائسا پروٹک کرنا اور جو ہے اس کو ڈولپ کیسا کرنا ہے کیونکہ اس کو اپن جو ڈولپ کر سکتے کرنا ہے اپن نہیں کر سکتے بجٹ نہیں ہے اپنے پاس تو جو ہے نا اس کو لیس دینا اوپن آکشن کر کے لیس کے لیے تو وہ ڈیسیشن لے اور ٹیمریس ٹیمریس کو بھی جو ہے کچھ پروپٹیز جو ہے نا یہ تو ڈولپ کر کے ہو لوگ اپنے کو کرایا آتا وف وٹ کی پروپٹی بھی سیف ہوتی اور جو ہے نا ڈولپمنٹ بھی کر کے ہو لوگ جو نا کرایا جو نا وف کو آتا اور وف وٹ جو ہے کچھ فلائی بھائی بھوٹ کا کام کر سکتا تو منسٹر صاحب کی ہم لوگ کی وہی رائے تھے کہ بورڈ میٹنگ میں ڈسکسن کریں گے یہ ونتیس تاریخ کو جو بورڈ میٹنگ ہے اس میں یہ بھی ڈسکسن آئیں گا اور وف راپٹیوں کا جو ابھی تھک جو پینڈنگ ہے جو جو چیز پینڈنگ ہے اور سینئر ایڈوگیٹس کو رکھے جو ہے نا اس کو کائیسا حاصل کرنا پراپٹیوں کو وہ بھی آج یہ کرے ریویو میں اور جو ہے آمدانی بڑھنا ہے وف کی کائیسا بڑھنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اسٹاف کی کمی رہنے سے تو اسٹاف بھی جو ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ آجے مصرہ صاحب جو پریسپل سیکرٹری ہے انہوں اور منسٹر صاحب بھی ہم بھی سیریس لے کے بولے کے جل سے جل جو ہے نا یہاں پر اسٹاف کو ریٹرمنٹ کریں گے اور جو ہے نا ہر ایریہ میں دو دو انسپیکٹر کو دالیں گے ابھی ایک انسپیکٹر دو دو ڈسٹرک کو دیکھ رہا ہوں ایک ایک تین تین ڈسٹرک دیکھ رہا تو انہیں نہیں کر سکتا ہوں ایسا تو اسٹاف کی کمی ہونے سے بھی تھوڑے چیزیں پرابلم میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ پورا ہمارے کو ساتھ دے رہی کیسیار سب بھی ساتھ دے رہے پورا اس لیے کہ گورنمنٹ کا سپورٹ نیرے تک کوئی کام نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ پوری تاریخے سے ہمارے کو ساتھ دے رہی اور جتے وف راپٹی ہے پورا اس کو کرنے کے لیے پوری مشنری دیں گے وہاں پر پولیس پکٹ بھی جو نا آنے والے ٹیم میں وقبورڈ میں رہے گا حج حج بیلڈنگ میں کیونکہ ایسے ویسے لوگ آ کے دھندے پانیا کر رہے ہیں وہاں بول کے جیسا سیکریٹ میں وہاں ہر جگہ تھا اسی طریقے سے ایک ایسی پی یا انسپیکٹر سب کانسٹیبل سو ہرا پورے پکٹ ڈالیں گے وہاں یہ مطلب ایک سسٹم سے جو ہے نا کام ہونا بول کے اور کامپٹرائز جو کر رہے ہیں اس کو لمبا ایک سال سے چل رہا ہو چھے مہنے سے ایسا نہیں ہوتا رات دن کر کے دو مہنے میں ختم کرنا بول کے وہ بھی ایک میٹنگ بلانا بول کے وہ بھی ایک ڈیجیشن لیے وہ بھی ایک میٹنگ بلائیں گے ہم پورے پرابٹیز کامپٹرائز کر کے جو ہے جو پرابٹیز جو پٹے میں پانی میں نہیں ہے خالی گزیٹ ہے منتخب ہے وہ کلیکٹر آف اس میں وہ منتخب ہے اس میں نہیں ہے انکلوڈ جورمنٹ کے اس میں تو جو بچے رہے ہیں پرابٹیز جو بھی ہے اس کو بھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو پٹہ پانی میں جو ہے نا نام درج کرا کے وف ووٹ کا اور ریجسٹار کو بھی ہر ریجسٹار کو ڈسٹرک وائز ہر جگہ ایک کلیٹر دیں گے کہ وف پرابٹی جاں بھی ہمارے ریجسٹیشن روک دینا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام سیریس جو ہے یہ بوٹ میٹنگ کے بعد بوٹ میٹنگ میں ڈسکیشن کر کے آنے والے ٹیم میں جو نا وہ بھی پورا کام چلیں گا اسٹاپ بھی جو ہے بڑھیں گے ہم یہاں پر بڑھا کے جو نا اچھا فل فلیش کام کریں گے کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارا بھی جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا کیس اللہ کے کرم سے جو ہے وہ بھی اللہ میں ہم کو بٹھانا چاہ رہا تھا ہمارے فیور میں کیس ہوا ہو میں اللہ کا شکر رضا کرتا ہوں کیونکہ وہ میری حقیقت نہیں تھی نا کوئی کر سکتے تھے اللہ کے طرف سے ہوا اور گورنمنٹ کا پورا سپورٹ رہنے سے کیسی آر صاحب کے سپورٹ سے جو نا یہ ہمارا کو جو نا یہاں پر موقع ملا بیٹھنے کا کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل بھی جو نا کانٹر ڈالے وہاں پر گورنمنٹ بھی کانٹر ڈالی اور ہم بھی پرائیوٹ وکیل کو رکھے تھے پرکاش پرکاش رڈی کو انہوں بھی جو ہے کانٹر ڈال کے ساتھ جگہ کے ججمنٹ بتائے اور میں اس سے پہلے بھی بار بار وہ بول رہا تھا کہ سیکشن 15 میں جو ہے پانچ سال کی مہت پوری رہتی وہ کمپلیٹ کرنے ہی کرنا رہتا بول کے اور بعض جنوں کو جو ہے معلومات نہیں نہیں رہے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو بول رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ایمیل سی نہیں ہے تو چیرمین نہیں ہے ایسا نہیں رہتا خانون بھی کوئی چیز ہے خانون کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتے ایک کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتے کوٹ رہو یا گورنمنٹ رہو ہم پرا خانون اور کوٹ کے حساب سے خانون کا اترام کرتے ہوئے ہم وہاں پر بیٹھے تھے اور اللہ بھی یہاں جو ہے صحیح کا ساتھ دیا انشاءاللہ تعالی میں اوپر آلے کا شکر عطا کرتے ہوئے اور میں ایک خادم کی ایسیس سے وہاں کام کر رہا ہوں فری سرویس دے رہا ہوں ایک روپے کا میں روادار نہیں ہوں وہاں پانی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ مل دے رہے ہیں